اسلام علیکم ایوریون امریکی پاکستانی کی رمضان روٹین کا شاید یہ آخری ولوگ ہوگا کچھ کنفرم نہیں امریکہ میں ابھی تک کے عید جو ہے کل تک کی بتائی جاری جو کہ ہے جمعہ تو ہو سکتے کہ آج کا روزہ آخری ہو تو یہ رہی سیڈ بٹ آئی آلسو ایم وری ہیپی بکرز دس ہیر ٹک ٹاک نے مجھے بہت یار دیا اور میں نے بہت سارے لوگوں سے دوست دیکھی کیونکہ آپ لوگوں کو میری ایوری ڈی لائف بہت چھ لگ رہے تو میں نے سوچا ہے کہ یوٹیوب چینل کے علاوہ میں یہاں ٹک ٹاک پہ بھی منی ولوکز بناتی رہوں گی تو سٹے ٹونڈ موسم وز امیزنگ تو زور کی نماز عطا کرنے کے بعد میں چلی گے خاص کام کرنے کے لئے جو عجیب و غریب اسم کا ہیر کلر رہنا یہ بھی چینج ہونے والا ہے سرپرائز سرپرائز آپ لوگ سوچوں گے ٹوئی سیکشن میں کیا کر رہی ہے تو جی اس لئے میں بہار آئی میو ٹوئی سیکشن ہوں بلکہ اس سال میں لیٹ ہوں گی کامیں پہلے کر لیتی ہوں کیونکہ میں اپنے بچوں کے لئے عیدی لینے کے لئے آئی میو ہوں ہم ہر سال عید پہ ان کے لئے سپیشل سرپرائزز لیتے ہیں اور بجائے اس کے کہ ہم انہیں پیسے دیں ہم ان کو اچھے چھسے ٹوئیز اور ڈیفرنٹ چیزیں دیتے ہیں وہ چیزیں جو پورے سال مانگ رہے ہوتے ہیں یا کسی نہ کسی اوکیزن پہ انہیں چاہیے ہوتی ہیں ان کی نظر میں ہوتی ہیں ان کی دماغ میں ہوتی ہیں میں نوٹ کرتی دیتی ہوں اور عید کے موقع پہ میں ان کو لے کے دیتی ہوں سب چیزیں ماشاءاللہ کہ ان کے دل میں رمضان کی اس قدر محبت ہے اتنا پیار ہے ان کو روزے رکھنے کا اتنا دل کرتا ہے تو میں ٹائم لگا کے دھونتی ہوں پریزنٹس اس دفعہ ہونسلی میں تھوڑ سی لیٹ ہو گئی ہوں حالانکہ میری سسٹرن لاؤ بھی آئی بھی ہوتی ہے میں ان کے بچوں کے لیے بھی لیتی ہوں پریزنٹس اور پھر میں ان کو ریپ کرتی ہوں اور جب میں ایت کی صبح لوگ اٹھتے ہیں اور بہت سارے گفٹس ہوتے ہیں وہ کھولتے ہیں اور بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ میں نے ان کے لیے کیا کیا لیا ابھی تو بھئی میرا دماغ گھوم رہا تھا مجھے سمجھی نہیں آ رہی تھی میں نے پہلے سے سوچا ہوا نہیں تھا اگر میں نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے تو چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں آپ جیسے دیکھیں انایا جو ہے وہ کرافٹی ہے اس کو سلائی کرائی کا بہت شوق ہے ایمانیا کو کھلونوں کا زیادہ شوق ہوتا ہے اور سوڈرز نائل نائل کو کھلونوں کا اور ٹوئس کا شوق ہوتا ہے تو ان سب کے اپنی چوئی چوئیس ہیں اس حساب سے میں ٹوئس دیکھ رہی ہوں ایک بہت امپورٹن بات میں بتانا چاہتی ہوں کہ میں کوئی بریک کرنے کی کوشش نہیں کروں میں کوئی بہت امیر کبیر ملینر نہیں ہوں بٹ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو پیسوں کی عادت مڈ ڈالوں ٹھیک ہے تو میں ہاں پہ کوپونز اور سیلز اور پرموشنز آویز دیکھتی ہوں ٹھیک ہے ایتھن یہاں پہ سب ہی دیکھتے ہیں اور جو مجھے لگتا ہے کہ صحیح ہے اور میں جو افورٹ کر سکتی ہوں میں بس وہی لیتی ہوں جو بچوں کو اپنے پیسے دینے ہوتے ہیں وہی بچوں کو ہم ٹوئیز لے کے دے دیتے ہیں تو it is the same thing just wanted to clear that out اچھا رمضانوں میں اب تک کہ تو میں ریسپیز بھی ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی سے شیئر کرتی رہی ہوں آگے بھی اگر آپ چاہتے ہیں میں شیئر کرتی رہوں تو مجھے ضرور بتائی گا کمنٹس میں ٹھیک ہے یہ ایک بڑا ہی سپیشل قسم کا سوپ ہے اور یہ ہر کوئی بنا سکتا ہے کیونکہ اس کی ساری چیزیں تقریبا ہر ایک کے گھر میں موجود ہوتی ہیں یہ ہے ایک ایرابک سوپ ٹھیک ہے تو آپ نے آئل میں پیاز ڈالنا ہے اس کو اتنا کوئی خاص فرائی نہیں کرنا بس ساتھ ہی آپ نے ساری ویجیٹیبلز ڈال دینی ہے آپ اس میں جو مرضی ڈال سکتے ہیں جو مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے آپ کی مصور کی ڈال اس کے علاوہ جونسی بھی ویجیٹیبل گھر میں پڑی ہے اور جو کہ نہیں بن رہی ہے اور جو خراب ہونے کا خطرہ ہے اٹھائیں کٹیں اور اس کے اندر پھیک دیں کیونکہ یہ بہت مزے کا اوتر بہت ہیلتی ہوتا ہے اگر کسی ایرابک ریسٹورن میں آپ کبھی جائیں نا سب سے پہلے ہپیٹائزر میں آپ کو یہی سرف کرتے ہیں ٹھیک ہے ایسی بھی ریسپی is very straight forward آئل میں اپنے پیاس کو ہلکا سا چلا ہے اس کے بعد جو بھی ویجیٹیبل سے وہ ڈال دیں بھیگیوی دال میں نے ایک کپ پوری دال جو تھی وہ ڈالی ہے اور ایک بڑے والا پیاسہ اس کے علاوہ آپ ویجیٹیبل کی کوئی مطلب لیمٹ نہیں ہے لیکن obviously too much نہ ڈالیں ایک ساف سے ڈالیں صرف تین spices جاتے ہیں ایک چمچ نمک ایک چمچ زیرا پاودر اور ایک چمچ آپ کا کالی مرش پاودر اب یہ obviously میری ریسپی کے ساف سے آپ زیادہ بنائے تو آپ اس کو obviously ڈبل کر سکتے ہیں اور یہ میں چکن کیوبز ڈال رہی ہوں میری کسی انڈین فالور نے لکھا ہوا تھا کہ پاکستانی لوگ ہر چیز میں چکن کیوبز ڈال دیتے ہیں تو میری بہن you do not have to add it i agree with you however کافی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی ہر کھانے میں چکن کو کٹ کیوبز ڈال دیتے ہیں taste develop کرنے کے لیے لیکن ضروری نہیں ہے so i do agree with you لیکن soups میں کیا ہوتا ہے کہ یخنی ڈال نہیں ہوتی تو it's better کہ آپ کون یخنی نکالے آپ دو چکن کیوبز ڈال دو تو اگر آپ کو نہیں ڈالیں تو you can completely opt it out and it's still going to be super good اس میں ڈھیروں ڈھیر تین گناہ پانی ڈال کے اس کو آپ ڈھک دیں پکنے کے لیے جب تک کہ دال اور vegetable specialty کیونکہ میں نے گاجریں ڈالی ہیں اچھی طرح سے گل نہ آجائیں ٹھیک ہے جب ہر چیز گل جائے گی نا آپ نے لینا ہے hand blender اور hand blender کے ساتھ سب کچھ blend کر دینا ہے اس لیے ہم کو کہتے ہیں آپ کوئی بھی vegetable ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہر چیز blend ہو جائے گی اور سب کچھ together ہو جائے گا اور اس کا ایک مزے کا taste نکلے گا تو جان سی مرضی اگر آپ چاہیں تو اب اس میں توریاں بھی ڈال سکتے ہیں توریاں اس کو زکینی بولتے ہیں یہاں پر بہت مزے کا flavor ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے جب یہ اچھی طرح سے آپ blend کر لیں اس کے بعد تھوڑے در اس کو اور مزید پکنے کے لیے دیں تاکہ یہ بلکل ہی اگجان ہو جائے اس کی کوئی وہ as I said time limit نہیں ہے لیکن یہ نہیں کہ دیکھیں نا اس طرح شائن سے آگئی سوپ میں glaze سا آگیا تو آپ کا سوپ جو بیسیکلی تیار ہو چکے اور افتاری کے ٹائم پینا اس کو پیانگی نا بہت energy آگی اچھا جی یہ cakes and bake inspired sandwiches ہیں آپ کو ماں سے ملتے ہیں تو recipe میں کوئی کیا بتاؤں کبھی اگر دوبارہ بنائے زندگی میں تو ضرور بتاؤں گی بیسے کوئی خاص کچھ کیا نہیں ہے اس میں میں نے پتہ نہیں کیا بات ہے اس دفعہ ہمارے اتنا زیادہ نا پکوڑوں کی طرف ہمارا رجحان کیا یعنی جتنا ہم نے سوچا ہم کھائیں گے ہم تو gym جاتے ہیں it's okay whatever لیکن end کے روزوں میں تو بالکل بھی پکوڑے وغیرہ کھائی نہیں جا رہے تھے تو ہم لوگ زیادہ healthy چیز دل ہی کر رہا تھا ہمارا کھانے کا anyways تو یہ دیکھیں میں سوپ جو ہے یہ میں نکال رہی ہوں سرف کر رہی ہوں اور اس کے اوپر میں ڈالوں گی لیمن اور یہ دھنیا تو یہی چیزیں ہیں جس میں جاتی ہیں کسی بھی ریسٹورن میں جائیں گے تو یہی چیزیں جو ہوتی ہیں آپ کو ملیں گی سوپ کے ساتھ اور میں نے لیمن بڑا سجانے کی کوشش کیلئے کہ میرے لیمن جو ہے وہ اندر ڈوب گیا یہ دیکھیں تھوڑے سے پکوڑے میں نے بنایا تھے زیادہ نہیں اور یہ سانوچز ہیں اور یہ چکن روٹسٹری بن رہا ہے اس کی ریسپی یقیناً آپ کو کبھی نہ کبھی ملی جائے گی کیونکہ ہمارے گھر میں اکثر یہ بنتا ہی رہتا ہے یہ مطلب اگر آپ ڈیمانڈ کریں گے تو میں اس کی ریسپی دوں گی کیونکہ یہ اگر آپ کے گھر میں روٹسٹری کی اپشن نہیں ہے آپ کے اون میں یا ایر فرائر میں میرے ایر فرائر میں ہے تو میں کر رہی ہوں اگر نہیں آپ کے ایر فرائر میں اپشن تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ریسپی سننے گا کیونکہ بیک کرنے کے لیے آپ کو یہ ریسپی نہیں چاہیے اس کا مزہ صرف اور صرف روٹسٹری ہی میں آتا ہے تو بس یہی ہائی پروٹین افتاری تھی ہماری اور اس کے علاوہ ہم نے صرف پوٹیٹو سے ایر فرائر کیے تھے ہمارے فریزر نے all of a sudden کام کرنا چھوڑ دیا ہے اسی لئے ہم کہاں جانے آنایا ایرم با جی ایرم خالا کی گھر جانے کوئی ایرم با جی بولتے ہیں تکہ ہم اپنا چکن جو ہے ان کے فریزر میں transfer کریں ان کے فریزر میں transfer کر سکنے نہیں تو سارا خلاب اچھڑا کس it is a lot of chicken whatever i heard i know is true آنایا look velvet taco کھل رہے یہاں پہ which is a velvet taco remember once we were at Langton میں گہتے long time ago i don't know their tacos are really good i remember their mexican corns they were so good oh yeah i remember nanos جتنے بھی youtube پہ جو فرشتہ آیا سب پہ کلک کرتے ہیں آسماان سے اڑتا بہا فرشتہ آیا مجھے باتا رہی تکہ تم نے یا می یہ فرشتہ نہ دیا کنے مجھے دیا کنے youtube پہنچ منٹ کی لئے ہم لوگ زالہ فریزر ہونا اسلام علیکم اللہ حافظ ہم containing کچھ ی وہ میرا فیضہ خراب ہو گیا تو اس لئے اپنی سیسٹر کے گھر جو کی زیادہ دور نہیں رہتی میں میٹ ٹرانسفر کرنے کی تھی دیسی لوگ ہیں دیسی کام تو کرنے ہیں اس کے اندرہ گھر آئی و میں سر میں خطرناک قسم کی مایگرین ہو رہی تھی تو میرے ہزبن نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے کراک کر رہا ہوا میرا بنایا وہ سوپ جو تھا سرف کیا بیٹ کے پر یوزیلی میں بیٹ پر کچھ نہیں کھاتی ہے لیکن کیونکہ میرے سے کوئی ہلا بھی نہیں جا رہا تھا تو کل ہوگی چاندرہ تو کل میں آپ کے ساتھ اپنی چاندرہ شیئر کرنے والی ہوں تو stay tuned پھر ہم کل ملتے ہیں